وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ کہتے ہیں ملکی سالمت کے خلاف سازش کے سرگناب بانی پی ٹی آئی اور سہولتکار فیض حمید تھے فوج خود تصابی پر یقین رکھتی ہے جو ملک کے خلاف سازش کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا مزید کہا بانی پی ٹی آئی نے ملک میں انتشار اور تقسیم کی سیاست کو پرمان چڑھایا طالبان کو واپس لاکر بسانے میں بھی ان کا گٹھ جوڑ تھا فوج کا ادارہ دنیا کے بہترین اداروں میں اس لیے جانا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ وہ خود اتصابی میں یقین رکھتے ہیں یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک سیاسی لیڈر نے تحریک انتشار کے جو چیئرمین ہیں عمران احمد نیازی صاحب انہوں نے اس ملک کے اندر انتشار کی سیاست کی تقسیم کی سیاست کی نفرت کی سیاست کی اور انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اس ملک میں بدامنی پھلانے کی ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یہ ایک سیاسی گٹھ جوڑ تھا بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی قیادت میں جس کے ساتھ لنک تھا جنرل فیض کا اور باقی افسران کا اور باقی کچھ اس میں اور اداروں کے بھی لوگ شامل ہیں ملکی سالمیت کے خلاف سازش کے سرگناب بانی پی ٹی آئی اور سہولتکار فیض حمید تھے فوج خود تصابی پر یقین رکھتی ہے جو ملک کے خلاف سازش کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا مزید کہا بانی پی ٹی آئی نے ملک میں انتشار اور تقسیم کی سیاست کو پرمان چڑھایا تالیبان کو واپس لاکر بسانے میں بھی ان کا گٹھ جوڑ تھا فوج کا ادارہ دنیا کے بہترین اداروں میں اس لیے جانا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ وہ خود اتصابی میں یقین رکھتے ہیں یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک سیاسی لیڈر نے تحریک انتشار کے جو چیئرمین ہیں عمران احمد نیازی صاحب انہوں نے اس ملک کے اندر انتشار کی سیاست کی تقسیم کی سیاست کی نفرت کی سیاست کی اور انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اس ملک میں بدامنی پھلانے کی ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یہ ایک سیاسی گٹھ جوڑ تھا بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی قیادت میں جس کے ساتھ لنک تھا جنرل فیض کا اور باقی افسران کا اور باقی کچھ اس میں اور اداروں کے بھی لوگ شامل ہیں ملکی سالمیت کے خلاف سازش کے سرگناب بانی پی ٹی آئی اور سہولتکار فیض حمید تھے فوج خود تصابی پر یقین رکھتی ہے جو ملک کے خلاف سازش کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا مزید کہا بانی پی ٹی آئی نے ملک میں انتشار اور تقسیم کی سیاست کو پرمان چڑھایا تالیبان کو واپس لاکر بسانے میں بھی ان کا گٹھ جوڑ تھا فوج کا ادارہ دنیا کے بہترین اداروں میں اس لیے جانا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ وہ خود اتصابی میں یقین رکھتے ہیں یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک سیاسی لیڈر نے تحریک انتشار کے جو چیئرمین ہیں عمران احمد نیازی صاحب انہوں نے اس ملک کے اندر انتشار کی سیاست کی تقسیم کی سیاست کی نفرت کی سیاست کی اور انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اس ملک میں بدامنی پھلانے کی ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یہ ایک سیاسی گٹھ جوڑ تھا بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی قیادت میں جس کے ساتھ لنک تھا جنرل فیض کا اور باقی افسران کا اور باقی کچھ اس میں اور اداروں کے بھی لوگ شامل ہیں ملکی سیاسی گٹھ جوڑی